اپنی زندگی کے ابتدائی 20 سال لودرا میں دو کمروں کے مقام میں گزارنے والے جہانگیر ترین آج پاکستان کے دسویں امیر ترین شخص بن چکے ہیں ترین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور تعلقات کو بروے کار لاتے ہوئے فوجی افسران سے بنجر زمینہ خرید کر انہیں آباد کیا اور یوں پہلے کاشکاری اور اس کے بعد چینی کے کاروبار نے انہیں ایک کامیاب انسان بنا دیا سیاسی حلقوں میں جے کے ٹی یعنی جہانگیر خان ترین کے نام سے پکارے جانے والے 66 سالہ جہانگیر خان ترین کے سفر حیات پر نظر دوڑائیں تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے آج تک جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی ویسے تو یہ بات ان کے ناکدین بھی مانتے ہیں لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکٹرر سے لے کر عرب پتی زمیدار کاروباری شخصیت تک اور پھر جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملکی اہم جماعت کے سیکریٹی جنرل بننے تک جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رکم کی ہیں کہ جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے اس کے ساتھ جے کے ٹی ملکی متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فیرست میں بھی شامل ہے ان کے ناکدین پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام دھرتے ہیں سیاسی مخالفین انہیں شوگر اور گندو مافیا سے لے کر وزیراعظم عمران خان کا ایٹی ایم اور چیف فیننسر کہتے ہیں جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین فیلڈ مارشل عیوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی اے جی کے عہدے پر تائینات تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل عیوب خان سے ان کے رشتہ داری کا عمل دخل رہا اللہ نواز ترین کی عبائی زمین تربیلہ کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آگئے جس کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرہ میں زرعی زمین الوٹ کی گئی محکمہ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرہ میں کاشکاری اختیار کر لی جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی بیس سال اسی دو کمروں کے مقام میں بسر کیے جہانگیر خان ترین سن انیس سو تری پر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم سینٹ میری راولپنڈی اور صادق پبلک سکول بہاولپور سے حاصل کی میٹرک اور ایف سی کا امتحان کراچی سے پاس کیا ایف سی کالج لاہور سے گریجوشن کی اس کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہانگیر خان ترین امریکہ چلے گئی اور یونیورسٹی آف کیرولائنہ سے سن انیس سو چوہتر میں ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کر لیں اس لئے تعلیم مکمل کرتے ہی وطن واپس لوٹ آئے جہانگیر ترین کے بقول ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے وہ کہتے ہیں انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزا آتا ہے اس لئے انہوں نے ماسٹرز کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پبلک ایڈنسٹریشن میں لیکچرل کے طاپ پر ملازمت اختیار کر لی لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے اور یہی سے ان کی زندگی کا دھارہ کسی اور دھن میں بہنا شروع ہوا جیکیٹی کہتے ہیں کہ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہخانے میں واقع تھا کہتے ہیں کہ مصوب اس تہخانے میں داخل ہوتا تھا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا ایک شام دفتر سے نکلتے وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے پھر کیا ہوا اگلی سوپ میں اس تہخانے میں نہیں گیا اور واپس لودھرہ پہنچ گیا چند دن لودھرہ میں والے صاحب کی زمینوں پر گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشکاری میرے ڈی این اے میں شامل ہے میں نے سیاست کی کاروبار کیا دنیا دیکھی یعنی ہر کام کیا پر جو خوشی مجھے کاشکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی کام سے نہیں ہوتی میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں کاشکاری کبھی نہیں چھوڑ سکتا اپنے والے کی چار سو اکر زمین پر انہوں نے کاشکاری شروع کی اور یہی سے ان کی کامیابیوں کا ناختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لودرہ آئے دو سال ہوئے تھے کہ والی صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی جس افسر کوئی زمین ملتی اور وہ زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا ہے کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا میں نے یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے اونے پونے داموں خریدنا شروع کر دی چونکہ یہ بنجر سہرائی علاقہ تھا اس لئے لوگ یہ زمین بہت ہی سستی بیجتے رہے جہنگیترین کہتے ہیں کہ میں بیس سال تک فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا اس دوران انہوں نے کتنی زمینیں خریدیں اس بارے میں جہنگیترین واضح بات نہیں کرتے لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے لے کر سن تک 45,000 اکڑ زمین ہے اس زمین کو ان کی ملکیہ ثابت کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور استعداروں کے نام پر خریدی گئی ہے فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہنگیترین نے مقامی زمینداروں کا رکھ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے بیشتر لوگ کو یہ پیشکش پھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہنگیترین کے حوالے کر دی اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہنگیترین کے قریب ترین رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے یہ حقیقت بھی مدد نظر رہے کہ یہ ساری خرید و فروغ غیر متنازع نہیں رہی ان کے بعض رشتہ دار علاقے کے زمیندار اور بعض دیگر الاتیوں نے ان پر زمینوں پر قبضے اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے زمینوں سے کمائی گئی رقم جہنگیترین نے مختلف سنتوں اور کاروبار میں لگائی شگر ملہ خریدی حیثز میں پیسہ لگایا بینکوں میں حصہ داری کی الگرز ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجدار کاروباری شخص کرتا یوں وہ ملک کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری شخصیت بھی بن گئے جہنگیترین کا کاروباری تجربہ اس وقت شروع ہوا جب وہ سن 1981 میں اپنے مشروبات کے خاندانی کاروبار کے سی ای او بنے اگلے آٹھ سالوں میں انہوں نے کاروبار کو ترقی کی نئی راہوں پر ڈال دیا اور سن 1989 میں پیپسی کو انٹرنیشن نے ان کو لاہور میں ایک فرنچائز کی آفر کی جہنگیترین نے فرنچائز کا اختیار سمحالا اور سن 1991 میں ریاز بوٹلرز کے چیئرمن بنے اور اس کو پاکستان کی ایک بہترین فرنچائز بنایا اس کے بعد جہنگیترین شگر ملز کے کاروبار میں آئے اور سن 1992 میں اپنی پہلی شگر ملز جیڈی ڈبلیو یعنی جمال دین والی کے نام سے رحمیر خان کے علاقے میں بنائی کچھ عرصے بعد یہ پاکستان کی بڑی شگر مل بنی یہ پاکستان کی واحد شگر مل ہے جو اپنے ہی کاش کیے گئے تیز ہزار اکڑ پر مشمل گنے پر چلتی ہے جیڈی ڈبلیو شگر ملز کے کینڈ ڈوائلپنٹ پروگرام کے باعث رحمیر خان میں گنے کی فیئے اکڑ پیداوار بھی دو گناہ ہو چکی ہے کہا جاتا ہے کہ جیڈی کی زمیداری اور کاروبار کو چار چاند اس وقت لگے جب سن 1990 میں وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف نے انہیں اپنی ذریعی ٹاسپورس کا سرورہ لگایا جیڈی کے ناکدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی اداروں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے ناکدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں جہانگیر ترین انتخابی سیاست میں کیسے آئے یہ بھی ایک دلچپس داستان ہے ترین خاندان کے رسیداریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانوادوں سے ہیں وہ رہیم یارخان کے مقدوموں کے دامات اور ملتان کے گلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں اس لئے سیاست میں آنا ان کے لئے کچھ مشکل کام نہیں تھا لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے جنرل مشرف کے فوج اقتدار نے انہیں نفع بخش موقع دیا تو یہ مسلم لکھ کاف میں شامل ہوئے جولائی سن 2001 میں جہانگیر خان ترین کو چیئرمن پنجاب ٹاسک فورس پرائے گندم پیداوار بنایا گیا اور ساتھ ہی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی کمیٹی برائے دہی مالیات کا چیئرمن بھی لگا دیا گیا انہوں نے گندم کی کاشتکاری کٹائی اور خیداری کی مکمل طور پر تنظیم انہوں کی عام انتخبہ سن 2002 میں پہلی مرتبہ این اے 190 رحیم یار خان سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پرویز الہی ان کے پاس ان کے موانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو یہ انکار نہ کر سکے اور ایک با پھر زراد کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نتنائیں تجربات بھی سن 2004 میں وزیر اعظم شوکت عزیز کی کابینہ میں جیکٹی کو بطور وزیر سنت و پیداوار شامل کیا گیا ایک با پھر ناکدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب سنتی ترقی کی سن 2008 میں وہ اپنے کو رشتدار پیر سا پگاڑا کی مدد اور فنکشن لیگ کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے سن 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہمخیال عرقین اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے جہانگیر ترین نے فنکشن لیگ چھوڑ دی اور اسمبلی رکنیت سے بھی استفاہ دے دیا ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور فکر کر ہی رہا تھا کہ جہانگیر ترین نے ایک ایسی لمبی چلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا جہانگیر ترین نے اپنے ہمخیال ساتھیوں کی طاقت استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت کی تیار کر لی عمران خان نے انہیں پارٹی پولیسی کی منصوبہ بندی شبہ صحت، تعلیم، تبانائی اور نئے بلدیاتی نظام پر کام کی ذمہ داریں سوپی اس کے بعد ان کو تحریک انصاف کا سیکریٹی جنرل بنایا گیا مگر پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی راہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگی ترین نے دولت کے بلد پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئے تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد جہانگی ترین نے اپنے عوائی شہر لودرہ کا رکھ کیا اور آمد انتخابات سن 2013 میں این نے 154 سے الیکشن لڑا مگر ہار گئے دو سال کی مسلسل جید و جہد کے بعد اس الیکشن کو وسیع پیمانے پر دھاندلی کی بدولت قالعدم قرار دے دیا گیا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کا حکم دیا اور 23 دسمبر سن 2015 کو اس حلقے میں ہونے والے زمنی الیکشن میں جہانگی ترین 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے اگرچہ 15 جنوری سن 2017 کو سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں لکھا کہ اپنے احساسے چھپانے کی وجہ سے جہانگی ترین صادق اور امین نہیں رہے اور یوں انہیں تاہیات ناہل کرا دے دیا گیا مگر دوسری جانب یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جہانگی ترین کو اب بھی ایک قلیدی حیثیت حاصل ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں جوڑ توڑ کا ماہر سمجھا جاتا ہے سن 2018 کے عام انتخابات میں مرکز اور پنجاب میں آزاد امیدواروں اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر تحریک انصاف کی حکومتیں قائم کرنے کا کریڈٹ اسٹیبرشمنٹ کے ساتھ ساتھ جہانگی ترین کو بھی جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا